الیکشن کمیشن کو سپیکر کے خط کے بعد قوم اسمبلی میں پارٹی پوزیشن جاری نئی پارٹی پوزیشن میں قوم اسمبلی سے تحریک صاف کا وجود خاتم تمام اسی ارکان کا سنیت احت کاؤنسل کا رکن ظاہر کر دیا گیا ہے تفصیلات جانیں گے یاسر ملک سے جی یاسر الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا تھا اور خط کے بعد جو ہے وہ پارٹی پوزیشن میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور قوم اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے نئی جو پارٹی پوزیشن ہے وہ بھی جاری کر دی گئی ہے نئی پارٹی پوزیشن میں قوم اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور تمام اسی ارکین کو سنیت احت کاؤنسل کا رکن جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا ہے اس سے پہلے انتالیس ارکین تحریک انصاف اور اکتالیس کو آدار ڈکلیئر جو ہے وہ کیا گیا تھا نئے الیکشن ایکٹ کے بعد ترمیم جو پارٹی پوزیشن ہے اس کو بھی تبدیل کیا گیا ہے اور تمام اسی ارکان کو اب سنیت احت کاؤنسل کا رکن جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی جے جو آئی سے واپس لی جانے والی نشستوں کا بھی پارٹی پوزیشن میں ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے سپیکر کے خط کے فوراں بعد نئی پارٹی پوزیشن جاری کی گئی ہے قوم اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 110 پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں ہیں جبکہ ایم کی ایم کی بائیس کاف لیگ پانچ آئی پی پیز کے چار عراقین ہیں مسلم لیگ زیاب بی اے پی اور نیشنل پارٹی کا ایک ایک رکن جو ہے وہ قوم اسمبلی میں موجود ہے سنیت احت کانسل کے اسی جے یو آئی فے آٹھ آداد عراقین کی تعداد بھی آٹھ ہے اور پی کے میپ بی این پی منگل اور ایم ڈیوی ایم کی ایک ایک نشست جو ہے وہ قوم اسمبلی میں اس وقت موجود ہے ایک ازاد رکنے قوم اسمبلی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے الیکشن ایک پر عمل درامت کی صورت میں تیس مخصوص نشستیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو ملیں گی مسلم لیگ نون پنجرہ پیپلز پارٹی پانچ اور جے یو آئی کو تین مخصوص نشستیں ملیں گی پارٹی پوزیشن جو ہے وہ جب سے گزشتہ اور سپیکر کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا الیکشن کمیشن کو اس کے بعد آج یہ پارٹی پوزیشن جو ہے اس کو چینز کیا گیا جی یہاں سے تو جو نشستیں تھی جو کہ واپس لے لی گئی تھی نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی کی جو مخصوص نشستیں جو سے واپس لے گئی تھی تو اب ان نشستوں سے متعلق کیا فیصلہ ہوا ہے دیکھیں جو الیکشن ایکٹ میں عمل درامت کی صورت میں جو تیس مخصوص نشستیں تھی وہ دوبارہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو مل گئی ہیں اور اس طرح سے مسلم لیگ نون پندرہ پیپلز پارٹی پانچ اور جے یو آئی کو تین مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ملیں گی اور چونکہ اب یہ الیکشن ایکٹ پر عمل درامت جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو گزشتہ روز جو سپیکر قومی اسیمبلی سردار یا صادق کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھا گیا تھا اس کے بعد جو ہے یہ اب جو قومی اسیمبلی سیکریٹیریٹ ہے ان کی جانب سے جو پارٹی پوزیشن ہے اس وقت قومی اسیمبلی میں تمام جماعتوں کی اس کو بڑے واضح کر دیا گیا اور اس کو کلیئر کیا گیا ہے جی یاسر لیکن یہ بھی بتائیے گا جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کیا اس کے خلاف یہ جا کے کہیا گیا ہے فیصلہ دیکھیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہ تمام تر فیصلہ کیا گیا ہے گزشتہ روز چیف الیکشن کمیشنر کی جانب جو خط لکھا گیا تھا سپیکر کی جانب سے اس میں بھی بڑے واضح یہ کہا گیا تھا کہ جو مقصود نشستوں والا معاملہ ہے اس کو بھی دیکھیں اور جلد اس جلد اس کو سوٹ آؤٹ کیا جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب جو پارٹی پوزیشن ہے اس کو بھی کلیئر کرنا ہے تو آج جب یہ کل خط لکھا گیا اور خط کے بعد آج جو قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ ہے اس کی جانب سے جو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب خط کے بعد تمام جو پارٹی پوزیشن اس کو کلیئر کیا جائے تو آج یہ اپ ڈیٹ کی گئی ہے ویب سائٹ پر قومی اسمبلی کی اور اس میں پارٹی پوزیشن کو کلیئر کیا گیا ہے ٹھیک ہے یاسر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا بیرو چیف اسلام آباد ادیل وڑائش ٹائم میں جوائن کیا ہے ادیل ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ تحریک انصاف کا وجود اس سرے سے ختم کر دیا گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن موجود ہے کیونکہ جو نشست نے تھی وہ تو واپس نون لیگ اور جی ایو آئی کو دے دی گئی ہیں تو اس تمام سیچویشن کو ذرا واضح کیجئے گا دیکھیں ایک چیز تو کل واضح ہو گئی جب سپیکر حضرات کی جانب سے الیکشن کمیشن کو خطوط لکھے گئے اور اس حوالے سے جو اب خود اس پہ ایک دمات اٹھاتے ہوئے خود ایک سٹینڈ لیتے ہوئے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے کہ اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا جس میں کم از کم وہ جو انتالیس عراقین جو تھے ان کو تحریک انصاف کا جو رکن ڈیکلیئر کیا گیا تھا باقی فارٹی ون کے حوالے سے ایک کانٹروورسی چل رہی تھی اس کے حوالے سے ایک کلیریٹی آنی تھی عدالت نے اس پہ کلیریٹی بھی دے دی لیکن اب یہ جو اسی عراقین ہیں ان کو سنی اتحاد کانسل کا ظاہر کیا جانا یہ بالکل درست بات ہے کہ اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو وجود ہے قومی اسمبلی میں اس کو ہی ختم کر دیا گیا اب یہ جو اسی عراقین ہیں یہ چونکہ سنی اتحاد کانسل میں چلے گئے اور سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق جو فیصلہ ہے اس میں کہیں بھی یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوتی کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کانسل کو دی جائیں تو سنی اتحاد کانسل جو ہے وہ اس کو یہ اسی نشستیں دیے جانے کے بعد مخصوص نشستوں کا معاملہ لگتا یہ ہے کہ اس میں جس طرح سے حکومت یہ چاہتی تھی جس طرح سے پہلا جو ڈیزائن تھا جس کے بعد معاملات جو تھے سپریم کورٹہ پاکستان میں گئے تھے اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مخصوص نشستیں ان کی تقسیم کا عمل بہت شکریہ ہم مزید بس کے اوپر گفتگو کریں گے یاسر ملک بیمائے ساتھ بہت جو تھے بہت شکریہ آپ کا